وَدَاِعًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ نَسْتَعِينَ إِنَّهُ خَيْرُ نَعْسِلٍ وَمُعِينٍ محترم اور قابل قدر ناظرین و ناظرات آپ نے نماز کے بارے میں بہت کچھ سنا نماز دیکھا متعلیہ کیا ہوا ہے آپ نے نماز کے آثار و فوائد اور برکات بھی سنے ہیں نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بھی آپ نے سنے ہیں نماز نہ پڑھنے کے حوالے سے جو عذاب ہوں گے سختیاں ہوں گی اس کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہے لیکن آج میں صرف نماز کی برکتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک چھوڑی سی داستان نقل کرنا چاہتا ہوں بس انسان جب نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے پڑھے تو خدا بند عالم کا وعدہ ہے کہ نمازی کے رزق اور روزی کو فراہم کرنا یہ خدا کی ذمہ داری ہے ایک داستان یوں ملتی ہے کہ ایک جگہ پر کچھ مزدور مسلمان مزدور ایک غیر مسلم کہ یہاں مزدوری کر رہے تھے کام کر رہے تھے تو روزانہ وقت مقررہ وہ نماز بھی پڑھ لیا کر دیتے جب اس نان مسلم اونر نے دیکھا کہ یہ لوگ تو نماز میں مشغول ہیں تو اس نے اعلان کیا کہ آئندہ سے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کی مزدوری کاٹیں گے اس لیے کہ وہ وقت تھوڑا سا نکل جاتا ہے جب یہ سنا تو اکثر مزدوروں نے یہ تیہ کر لیا کہ ہماری تو مجبوری ہے کام کرنا بیسا کمانا ہم نماز قضا پڑھ لیں گے بعد میں پڑھ لیں گے لیکن کام کے وقت کام کریں لیکن ایک بندہ مومن جس نے اللہ کے لیے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہوا تھا تو اس نے کیا کیا باقی سب لوگ وقت نماز نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن اس نے نماز کو جاری رکھا نماز وقت مقررہ پر پڑھا اور یہ سوچتا رہا کہ اگر مزدوری اس نے کاٹ بھی لیا ہے تو تھوڑی مزدوری ہماری کم ہو جائے گی پیسہ کم ہو جائے گا لیکن جو اللہ نے ہمارے اوپر چیز واجب کیا ہے اسے قضا نہیں کرنا چاہیے تو اس نے باقی لوگ سب کام کر رہے ہیں وہ وقت مقررہ نماز پڑھ رہے ہیں جب پورے ہفتے کے بعد مزدوری دینے کی نوبت آئی تو اونر نے سب کے پیسے کاٹے سب کی مزدوری کو کم کیا لیکن جس نے نماز ادا کی اس کی مزدوری کم نہیں کیا بلکہ اسے ایکسٹرا پیسے دیئے تو باقی سارے مزدوروں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو کہا تھا جو نماز پڑھے گا اس کے پیسے کاٹیں گے اس کی مزدوری کم ہوگی ہم نے تو نماز نہیں پڑھی ہم نے مسلسل کام کیا آپ نے برعکس اسے پیسے زیادہ دیئے ہمارے پیسے کاٹ لیئے تو اس نان مسلم نے خوبصورت جواب دیا کہا میں نے آپ لوگوں کی ایمانداری کا امتحان لینا چاہا اس لئے میں نے یہ اعلان کیا اب اسے میں نے مزدوری زیادہ اس لئے دی کہ جو آدمی خدا کے ساتھ خیانت نہیں کرتا وہ بندوں کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرتا تو اس طریقے سے خدا مند عالم نے اس کے رزق اور روزی کو بہتر سے بہتر فراہم کر دیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ